بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں محمود لاہور میں گارمنٹس کی فیکٹری میں سپروائزر تھا اس کے چھوٹے دونوں بھائی سکول میں زیر تعلیم تھے وہ آج ہی گاؤں پہنچا تھا پہلے تو وہ ہر ہفتے کی رات کو گھر آ جاتا اور پیر کو جلدی صبح ہی فیکٹری جانے کے لیے نکل پڑتا لیکن اس مرتبہ وہ معمول سے ہٹ کر آیا تھا ان کی فیکٹری کی پروڈکٹس زیادہ تر ایکسپورٹ کی جاتی تھی آج کل چونکہ کام مندہ تھا لہٰذا تمام ورکرز کو دس دن کی اضافی چھوٹیاں دے دی گئی تھی اس کا باپ فردوس آج صبح سے ہی شہر میں خات تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا ان دنوں خات کی کافی قلت ہو گئی تھی بجلی اور آٹے کے سپلائی ختم ہونے کے بعد اب خات غائب ہو چکی تھی جن ڈیلرز نے خات کو سٹاک کیا ہوا تھا وہ اسے بلیک ریٹ پر بیچ رہے تھے اس کے بھائی سکول پڑھنے کے بعد ادھر ہی ٹویشن پڑھتے تھے وہ ابھی تک واپس نہیں پہنچے تھے جس کی وجہ سے ملازم رحموں بابا کا کھانا بھی آج نہیں پہنچایا گیا تھا محمود نے کھانا اٹھایا اور ڈیری کی جانب چل پڑا ان کا ڈیرہ گھر سے آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھا وہ پیدل جا رہا تھا محمود جب بھی گاؤں آتا تو اپنے کھیتوں میں ضرور جاتا تھا کیونکہ لاہور کی گرد علود ہوا کھانے کے بعد اس کا دل کرتا تھا کہ گاؤں کی تازہ ہوا میں دل بھر کر سانس لے اس کی آنکھیں جو لاہور کی روشنیوں سے چندیا گئی ہوتی وہ سبزے سے محضوظ ہو جاتی برسات کے دن تھے آج صبح ہی تیز بارش ہوئی تھی سر سبز و شاداب فصلوں میں پانی کافی زیادہ مقدار میں جمع تھا بل کھاتے ہوئی پک ڈنڈی کے دونوں طرف نوکیلی، گھاس، سر اٹھائے کھڑی تھی جگہ جگہ جوہڑ بن گئے تھے مینڈکوں کے ٹر ٹرانے کی آوازیں آ رہی تھی محمود ڈیرے پر پہنچ گیا اس نے دیکھا کہ جانبوں کے آگے چارہ ڈالا ہوا ہے اور رحمو بابا ادھر موجود نہیں تھا شاید وہ پاس والے ڈیرے پر گیا ہوا تھا جہاں وہ اکثر چلا جایا کرتا تھا محمود نے گائے کے بچھڑوں کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا ان کے آگے چارہ ڈالنے کے بعد نہر کی طرف بھڑنے لگا نہر ڈیرے سے چند گز کے ہی فاصلے پر تھی دوپہر تو کب کی ڈھل چکی تھی اسے آج کا سورج گروب ہونے سے پہلے نہر پر ہر حال میں پہنچنا تھا محمود جب نہر کے بند کے اوپر چڑھا تو وہاں پر اسے ایک آدمی ملگجے کپڑوں میں ملبوس پیڑوں کے جھنڈ میں بیٹھا ہوا نظر آیا اسے یاد آیا یہ تو وہی فقیر تھا جسے محمود پچھلے دو مہینوں سے نہر کے آس پاس دیکھ رہا تھا اسے آج تک کسی نے بات کرتے نہ سنا تھا نہ جانے اسے کیا روک تھا جو اس نے چوب سادلی تھی اس کے وہی ٹھکانے تھے صبح صویرے وہ نہر کے کنارے بیٹھا رہتا اور شام کے سائے گہرے ہوتے ہی وہ بانسوں کے باگ کی طرف نکل جاتا جو نہر کے بالکل ساتھ ہی تھا محمود نے اسے سلام کرنا یا اسے اپنی طرف متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے گزر گیا نہر کے کنارے پہنچ کر محمود نے اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا پھر اس کے اوپر کلم سے کچھ لکھ کر پانی میں بہا دیا نہر اپنے پورے جوبن کے ساتھ رواں تھی پانی کناروں کو چھو رہا تھا کاغذ پر آہستہ آہستہ نمی پھیلتی گئی اور کالی سیاہی کا رنگ نمائی نظر آنے لگا پھر سیاہی پانی کے ساتھ گھلتی چلی گئی محمود کچھ دیر تک پانی میں ہچکولے کھاتے ہوئے کاغذ کے اس پہ جان ٹکڑے کو دیکھتا رہا پھر وہ نظروں سے اوجل ہو گیا جب محمود واپس جانے کے لیے اس آدمی کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے غیر متوقع طور پر رکو کی آواز سنائی دی محمود کے چلتے قدم رک گئے اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آواز نہیں بلکہ کوئی حکم ہے وہ فقیر کے مو سے یہ سن کر آج بہت حیران تھا یہ تعویز تم کس لیے لائے تھے کس لڑکی کو موم کرنا چاہتے ہو فقیر نے یہ بات بول کر گویا محمود کو پتھر کا کر دیا تھا اس سے تو جواب نہیں بن پا رہا تھا اور وہ ایک دم شرمندہ ہو گیا بیٹھ جاؤ زمین پر اس فقیر کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ محمود فوراں ہی اس کے سامنے ایک گھاس پر بیٹھ گیا اب صاف صاف بتاؤ کیا ماجرہ ہے سچ بولنا تو محمود کی طبیعت میں شامل تھا اس نے سچ بولنا شروع کر دیا میں جس لڑکی کو چاہتا ہوں وہ ہمارے گاؤں کی ہی لڑکی ہے پچھلے چھ مہینوں سے میں مسلسل اس سے ظہار محبت کر رہا ہوں جتنا میں اس لڑکی کو چاہتا ہوں اس سے دگنا وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے پتہ نہیں وہ خود کو کیا سمجھتی ہے اب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے میں اس سے اس توہین کا بدلہ لینا چاہتا ہوں اس لئے میں کل شہر کے مشہور ماہر عملیات ایک عیسائی عامل کے پاس گیا تھا اس نے مجھے ایک نقش محبت بنا کر دیا جسے میں نے اپنی جیب میں رکھنا ہے اور سات اضافی تعویز بھی دیئے ہیں ان پر طالب اور مطلوب کا نام لکھ کر ہر روز ایک ایک کر کے پانی میں بہانے ہیں یہ عمل آج نوچندی جمعیرات سے شروع کرنا تھا یہ اس کالے علم والے کا کھلا چیلنج ہے کہ جو بھی نامراد اس کے آستانے پر آئے گا اس کی مراد برائے گی اور وہ سنگ دل محبوب عاشق کے قدموں میں گر جائے گا فقیر نے محمود کی بات سنی خلاوں میں دیکھنے لگا محمود سے برداشت نہ ہوا کیا ہوا اب تو میں نے پوری بات بتا دی ہے اب تم کیا کہتے ہو کیا میں غلط ہوں میں تمہیں کچھ کہنے والا کون ہوتا ہوں بھلا کچھ بھی کرو اپنے بھلے بھرے کا انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے لیکن کسی بھی بات سے پہلے میں تمہیں ایک نوجوان کی کہانی سنانا چاہتا ہوں وہ ابھی بالکل تمہاری ہی طرح تھا محبت کا دیوانہ تھا کیا تم سنوگے فقیر نے آج سے کہا اور اپنی گہری آنکھیں محمود پر گار دیں ہاں ہاں کیوں نہیں محمود کو اپنے ہی جیسے آشک کا ذکر سن کر فقیر کی محبت میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی راجہ بھی بالکل تمہاری ہی طرح کافی خوبصورت لڑکا تھا گھر میں چھوٹا ہونے کے ناتے سب ہی گھر والے اس سے پیار کرتے تھے اس کی ہر جائز ناجائز بات مان لی جاتی اپنے دوستوں کے ساتھ اوارہ گھومنا پھرنا اس کا بہترین مشغلہ تھا اس کے بھڑے بھائیوں کو معلوم تھا کہ راجہ دوستوں کے ساتھ بے مقصد پھرنے کے علاوہ ان کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے بھی نہیں جاتا مگر پھر بھی وہ اسے کچھ نہیں کہتے تھے اسے دیسی گھی کی روٹیوں کے ساتھ ساتھ دودھ مکھن بھی مل جاتا تھا وہ کبڑی کا ایک بہترین کھلاری تھا گاؤں کا کوئی بھی لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا یوں وہ اپنے گاؤں کے علاوہ دوسرے گاؤں میں بھی مقبول ہو چکا تھا وہ لڑکی راجہ کے گاؤں میں ہی رہتی تھی وہ ایک بڑائی کی بیٹی تھی بہت شریف، حیادار اور انتہائی غریب اس وقت گاؤں میں صرف میڈل سکول تھا اور ہائی سکول میں پڑھنے کے لیے لڑکیوں کو ساتھ والے بڑے گاؤں میں جانا پڑتا تھا اس لڑکی کو صرف اتنا معلوم تھا کہ گھر سے سکول اور سکول سے سیدھا گھر لوٹنا ہے وہ صرف اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے پیار کو ہی محبت سمجھتی تھی اس کے علاوہ محبت کا لفظ اس کے آگے فضول تھا مگر اسے لفظ محبت کا محفوم نہیں معلوم تھا محبت کے اس کھیل میں راجہ نے پہل کی جب بھی وہ سکول جاتی تو راجہ کو اپنا منتظر پاتی راجہ نے اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اس پر جملے کسنے شروع کر دیئے اور اس لڑکی کو اپنی طرف راغب کرنے کے طریقے ڈھوننے لگا اپنی عزت کے خوف سے اس لڑکی نے اکیلے سکول جانا بھی بند کر دیا اپنے چہرے پر نکاب اورنا شروع کر دیا جب بھی وہ راجہ کو اپنے سامنے دیکھتی تو خود سہیلیوں کی اوٹ میں چھپ جاتی اور نگاہیں نیچی کر کے گزر جاتی وہ ایک سہمی ہوئی بلی کے جیسی لڑکی آہستہ آہستہ راجہ کے دل و دماغ پر چھا گئی جتنی راجہ کی محبت اس لڑکی کے لیے دن بہ دن بھڑتی جا رہی تھی اتنی ہی اس لڑکی کی نفرت راجہ کے لیے بھڑتی جا رہی تھی راجہ یک طرفہ محبت کی آگ میں تنہا جل رہا تھا کبڑی کھیلتے ہوئے اس کا خیال آتے ہی وہ غصے سے کامپ اٹھتا جب وہ سکول جاتی تو راجہ اس کے واپس آنے تک انتظار میں رہتا اسے یہ درمیان کا وقت صدیوں پر محیط لگتا راجہ کی نظریں اس لڑکی کے چہرے کا تواف کرنے کو بیتاب رہتی تھی ایک سال ہونے کو آیا تھا مگر اس حسینہ کے رویے میں بلکل بھی تبدیلی نہیں آئی تھی اس کا دل راجہ اب تک نہ پگھلا سکا اسے پانا راجہ کی زد بن گئی تھی راجہ نے کبھی بھی ہار نہیں مانی تھی مگر وہ لڑکی اسے ہار سے دوچار کر رہی تھی راجہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا مگر اس کے برعکس وہ لڑکی نہائیت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی دولت کی کشش بھی اسے راجہ کی طرف مائل نہیں کر سکی راجہ یہی سوچتے ہوئے غصے کی آگ میں جل رہا تھا پھر راجہ نے ایک کالے علم والے عیسائی آمل کا سہارا لیا پہلے تو اس آمل نے ٹال مٹول کی مگر جب راجہ نے اسے مو مانگی قیمت سے بھی زیادہ رقم دی تو وہ راضی ہو گیا پہلے مرحلے میں آمل نے راجہ کو ایک نقش محبت بنا کر دیا جو اس نے ہر وقت سامنے والی جیب میں رکھنا تھا اسے سات تاویز بھی لکھ کر دیئے جو اسے سات دن تک بلا ناغا چلتے پانی میں بہانا تھے دوسرے مرحلے میں آمل نے راجہ کو اس لڑکی کے پیر کی مٹی لانے کا کہا اس لڑکی نے گھر سے نکلنا بلکل ہی چھوڑ دیا تھا راجہ تین دن تک جھلساتی دھوپ میں کھڑا رہا پھر وہ تیسرے دن پڑوسیوں کے گھر جانے کے لیے باہر نکلی تو اسے دیکھ کر تھٹک سی گئی اس کے جانے کے بعد راجہ اس کے پاؤں کی مٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا سیدھا آمل کے آستانے پر پہنچا آمل اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا اس کے کمرے سے عجیب قسم کی بوپھوٹ رہی تھی دیواروں پر پر اصرار تصویریں لٹکی ہوئی تھی کمرے کے کونے میں جب اوترے پر چراغ ٹمٹے مار رہے تھے آستانے کو ایک عجیب پورسرار خوف نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا آمل نے راجہ کو بتایا کہ وہ رات کے پچھلے پہر پڑھائی کے ساتھ اس مٹی کو چبوترے پر بنائے چولے گی آگ میں ڈالے گا تیسرے مرحلے میں عیسائی آمل نے راجہ کو مرگی کے انڈے پر نقش بنا کر دیا اور انڈے کو کسی چولہے میں دبانے کا کہا آمل نے کہا جیسے جیسے چولہے کی آگ کی آنچ انڈے کو گرم کرے گی ویسے ہی وہ لڑکی راجہ کے لیے مچ لے گی اور ملنے کے لیے بے قرار ہوتی جائے گی انڈا دبانے کے کچھ ہی دن بعد راجہ نے دیکھا کہ وہ لڑکی اب دن میں چند مرتبہ دروازے تک آتی ہے اور ماتھے پر پل ڈال کر جھانگ کر پھر اندر چلی جاتی ہے اس لڑکی کے غسیلے چہرے کو دیکھ کر راجہ کے چہرے پر شگفتگی آ جاتی اس کے ہونٹوں پر پھیکی مسکرہت پھیل جاتی راجہ اس لڑکی کو مکمل طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا اس کا غرور خاک میں ملانا چاہتا تھا راجہ چاہتا تھا لڑکی کلام کی اثر سے خود چل کر اس کے قدموں میں اپنا ماتھا ٹیک دے جیسا کہ اس آمل نے بتایا تھا کہ وہ لڑکی ساری دیواریں ابور کر کے اسے اپنا آپ سانپ دے گی راجہ کا اس آمل پر احتماد اور بھی پختہ ہو گیا تھا اب آمل نے راجہ کو بتایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے انتہائی نازک اور خطرناک مرحلہ اس مرحلے میں جنات کی خوراک زیادہ استعمال ہوگی لہٰذا اب زیادہ پیسے دینا ہوں گے راجہ نے اس بار بھی مو مانگے روپے نکال کر آمل کے سامنے رکھ دیئے اب اس عیسائی آمل نے ایک بڑے کورے سفید کاغذ پر لکڑی کا بت بنایا اس خاکے کے دائیں طرف راجہ اور اس کی ماں کا نام اور کاغذ کے بائیں طرف مطلوبہ لڑکی اور اس کی ماں کا نام اور خاکے کے سر کے اوپر ایک نقش لکھ کر دیا اس کاغذ کو تازہ زبا شدہ بکری کے دل میں چھپا کر اس گوشت کے لوتھڑے کو مٹی کی ایک کوری ہانڈی میں رکھا پھر اس ہانڈی کو ڈھکن سے ڈھام کر قبرستان میں تازہ قبر کے پاؤں میں دفنانے کا کہا یہ عمل رات کے این بارہ بجے کرنا تھا آمل نے راجہ کو تحقید کی کہ ہانڈی کو دفنانے کے فوراں بعد ہی واپس لوٹ آنا ہے پیچھے مڑ کر ہرگز نہیں دیکھنا اسی روز گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے کی موت واقعہ ہوئی راجہ این وقت پر اس لڑکے کی قبر کے پیروں میں کھڑا تھا قبرستان میں چاروں طرف سناٹا بول رہا تھا راجہ جب قبر کے پاؤں کی طرف گڑا کھود رہا تھا اچانک اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ یہ کام بہت غلط کر رہا ہے کل کو اسے بھی مر کر یہی آنا ہے مگر اس لڑکی کو نیچہ دکھانے کے خاطر راجہ نے اس خطرناک مرحلے کو بھی تیہ کرنے کی ٹھان لی راجہ نے جلدی جلدی مٹھی کی ہانڈی کو قبر کے پاؤں کی طرف تفنایا اور پھر گھر واپس جانے لگا تو اسے اپنے پیچھے سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی اسے یہ آواز جانی پہچانی سی معلوم ہوئی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی اپنے دونوں بازوں کو پھیلائے کھڑی تھی جسے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا سفید کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا وہ اسے اپنی طرف بلا رہی تھی وہ سمجھا شاید آمل نے اس کا کام مکمل کر دیا ہے راجہ دوڑ کر اس لڑکی کے پاس گیا اپنے بازو اس لڑکی کی کمر کے گرد ہمائل کر دیئے اس کا ایسا کرنا تھا کہ اچانک وہ لڑکی ایک خوفناک چڑیل کی شکل میں ڈھل گئی جس نے راجہ کو دبوچ لیا راجہ اس خوفناک صورتحال کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑا جب اسے ہوش آیا تو وہ دماغی طور پر مفلوج ہو چکا تھا اس کے سوچنے اور بولنے کی صلاحیت بھی سلب ہو چکی تھی راجہ کا اس کے بھائی بہت سے سنیاسی سکھ سادو اور روحانیت کا علم رکھنے والے پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے مگر وہ ٹھیک نہ ہو سکا جس دن راجہ نے ہانڈی کو قبر کے پاؤں میں دفنا کر اپنا مقصد پورا کرنا تھا بلکل اسی دن اس عیسائی آمل کی طبعی موت واقع ہو چکی تھی اس آمل کے قبضے میں ایک کالی شکتی تھی وہ کالی شکتی چڑیل کے روپ میں تھی وہ عیسائی آمل اسی چڑیل سے اپنا سارا کام کروا رہا تھا آمل کی موت کے فوراں بعد ہی وہ چڑیل آزاد ہو گئی اس چڑیل نے لڑکی کی صورت میں ڈھل کر راجہ کے دماغ اور عصاب پر اپنا قبضہ کر لیا اس چڑیل کو پہلی ہی نظر میں راجہ سے عشق ہو گیا اس نے راجہ سے شادی کر لی جس کے ساتھ وہ شادی کر لیتی ہے پھر اسے مرتے دم تک نہیں چھوڑتی جہاں وہ رہتی ہے وہاں اپنے عاشق کو بھی ساتھ لے جاتی ہے وہ فقیر خاموش ہو گیا پھر اس لڑکی کا کیا بنا محمود جو بے جان سا فقیر کی باتیں سن رہا تھا آخر کار بول اٹھا اس چڑیل نے اس لڑکی کو کونے پر لے جا کر اس کی گردن مروڑ کر اسے دھکا دے دیا کیونکہ وہ اپنے عاشق شوہر کے ساتھ کسی اور کا تعلق پرداشت نہیں کر سکتی مگر راجہ کہاں ہے بدنصیب راجہ تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہے محمود کا مو کھلے کا کھلا رہ گیا وہ حقہ بکہ ہو کر غور سے فقیر کو دیکھنے لگا راجہ کی زندگی کے تلخ تجربے نے محمود کی آنکھیں کھول دیں محمود کو آگے ہی مل گئی اب وہ راجہ نہیں بننا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی کالی شکتی کی بھیند چڑنا چاہتا تھا سورج کب کا اپنی اتھا گہرائیوں میں ڈوب چکا تھا بانسوں کے باغوں سے کبوں کی کائیں کائیں کی پرسرار آوازیں آ رہی تھی شام کا اندھیرہ کافی پھیل چکا تھا پھر اچانک باغ میں سے بانسوں کے پودوں کی ٹہنیاں ٹوٹنے کی آواز آئی شاید وہ چڑیل آ چکی تھی راجہ وہاں سے اٹھ کر بانسوں کے باغ کی طرف جانے والے اندھیرے راستے پر جلا جا رہا تھا پھر محمود نے اپنی جیب سے نقش محبت اور بکیا تاویز نکالے اور اپنے سامنے دھیر کی صورت میں رکھ دیا پھر اپنی جیب سے ماجس کی ڈبیا نکال کر انہیں آگ لگا دی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں مزید خوفناک اور سبق آموس کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں